حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو جھگڑا چلا ہوا ہے کہ آپ زندہ ہیں یا صاف ہو گئے ہیں اس میں پہلے یہ تو سوچئے کہ بارے ثبوت کس پر ہے ایک طبیح حالت کے خلاف جو بات کرے تو پھر بارے ثبوت ہوتا ہے جو طبیح حالت کے مطابق جو بات کرے اس پر بارے ثبوت ہوتا ہے میں اگر یہ کہوں کہ یہ لاؤسپیکر ہے تو آپ مجھ سے اس طرح ثبوت نہیں مان سکتے جس طرح میں اگر یہ کہوں کہ یہ شیر ہے اگر میں یہ کہوں کہ شیر ہے تو آپ کا ہن ہے سب کا میرے پیچھے پڑ جائیں کہ تابد کرو یہ شیر ہمیں تو شیر نظر نہیں آرہا تو خلاف خدرت بات خلاف خطرت بات عجوبہ بات کے لئے دلیل مانگی جاتی ہے اس پر جو عجوبہ بات کرتا ہے میں تو آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ثابت کرو یہ شیر نہیں ہے اگر میں عجوبہ بات کروں گا تو بارے ثبوت مجھ پر آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی عجوبہ بات ہے نہ کہ مر کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جو آئے وہ اپنے وقت پر کبھی عمر پاک 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 ہے اگر کوئی استثناء دکھاتا ہے تو بارے ثبوت اس پر ہے کہ قرآن کریم سے حضیث سے عقل سے تاریخ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت کرو اور یہ ہم کہتے ہیں کہ کبھی کوئی ثابت نہیں کرتا نہ قرآن سے نہ حضیث سے نہ تاریخ سے نہ بائطل سے نہ حقل سے کہ جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پاک ہو گئے تو ہم مستسلیم کریں گے وہ ساپ ہو گئے ہوں گے اس کے سوا چاریخ ہو گئے حضرت شعیف کے بارے میں حضرت میں کہوں کہ وہ زندہ ہیں تو کیا آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھیں کہ ثابت کرو کہ وہ زندہ ہیں میں تو آپ سے پوچھنے کہ ہم نہیں رکھتا کہ ثابت کرو وہ فوق ہو گئے کیونکہ قرآن کریم میں کہیں ہی لکھا ہوا کی شعیف فوق ہو گا اور بہت سے انبیاء ہیں ہر نبی کی مطلعہ لکھا ہوا یہ بھی فوق ہو گیا اپلاہ بھی فوق ہو گیا اپلاہ بھی فوق ہو گیا اس لئے تب ہی بات ثابت کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا غیر تب ہی بات ثابت کرنا ضروری ہوا کرتا یہ تو ہے ارزامی جواب لیکن امرے واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے بات ثابت کرو ہو یا نہ ہو حضرت عیسیٰ کے مطلعہ پتہ ثابت ہے کہ بات ہو گئے اتنا قطع کہ کوئی انصاف رکھنے والا انسان دو آئیتیں ہی پڑھ لے عورت سے تو اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ مردہ بیٹی واضح یقینی موت کا اعلان کر رہا ہے قرآن کریم ایک آیت ان میں سے یہ ہے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول اب خلق من کب تحب کہ دیکھو مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہے یعنی ایک رسول کے سوا اس کا پتر جانے ایتائی کیسے ہیں ببا کا پیٹا یا کچھ اور پیٹا ہے یہ جھوٹ ہے پھر اسے ایک رسول تھا اور رسالت سے بڑھ کر اس کو کتا ہے آپ نے نہیں تھا تو باقی رسولوں کو دیکھو اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں اگر یہ نہیں گزرا تو رسول نہیں تھا اور اگر رسول تھا تو لازمان گزر چکے ہیں یہ ہے سلیل قرآن کے لئے مل مسیح ابن مریم مل مسیح ابن مریم رسول کے سوا کچھ نہیں ہے تد خلق من قبل غسل اس سے پہلے سارے رسول ہر رسول کا لفظ استعمال آیا ہے جس کا مطلب ہے کلوہم تمام رسول اس طرح خاتمن نبیین میں ان نبیین کا مطلب ہے تمام انبیاء تو کوئی علم سے بھاگی نہیں سکتا کہ یہ جمع کل کے لئے لفظ استعمال ہو رہا ہے اگر یہ رسول ہے تو گزرہ ہوا ماننا پڑے گا اگر اس کو گزرہ ہوا نہ مانوں گے تو پھر رسول میں یہ بھی کوئی اور بھی ہو یہ ہے بڑی واضح کھلی آیت ایک آیت بہت کی آیت میں سے جس کو ہم حضرت عیسیٰ کی احفاظ کے بار پر پیش کرتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے کا مانا ہم یہ نہیں مانتے کہ اس میں موت بھی شامل ہے ہم کہتے ہیں گزر گیا سو طریق ہے گزرنے کے کوئی پاس پہ گزر جاتا رہا ہے کوئی اطمان پر چڑ گیا وہ بھی گزر گیا تو گزر گیا تریق ہے سارے لطول گزر گیا یہ بھی گزر گیا لیکن یہ ہم نہیں مانیں گے یہ مر گیا اس کا ہم جواب دیتے ہیں اور آپ دیکھ لیتے ہیں یہ بشک لوگوں سے تھا کہ پہلے چلوبت دیکھوئے کہ خلا کا لفظ جب کسی وچیلے کے بغیر آئے تو سوائے بھوت کے کوئی بھی مانے نہیں بنتے دنیا کی ساری اہلِ عرب کی لوگات اس بات کی تشکیل کرتی ہیں کہ خلا گزر گیا جب وچیلے کے بغیر آئے تو اس کے مانے موت کے سوا کچھ نہیں ہوئے کیا مانا ہے وچیلہ کے دورگو میں سمجھائیں تو پھر آپ سے پمج آجائے دورگو میں بھی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں گزر گیا اگر کہیں کوئی میرے پاک سے گزر گیا کوئی ربہ سے گزر گیا کوئی کراچی سے گزر گیا تو فلان جگہ سے گزر گیا یہ وچیلہ ہے اور وچیلہ ہو تو مانے بدل جائیں گے مانے اس سے کچھ اور ہو جائیں گے کس طرح گزرا وہ لہتے ہیں اگر کہیں آپ کے والد پاک گزر گیا ہے میرے دادا گزر گیا ہے تو کیا مانے لیں گے آپ چنہوں سے گزر گیا ہے وچیلہ کیونکہ نہیں ہے اس لئے اس کا معنی موقع ہی ہے اور اگریزی میں پاک زوے انہیں معنوں میں ہوتا ہے ورنہ تو پاک کا معنی گزرنا ہے کھلا اور پاک یا گزرنا ایک ہی معنی ایک دفتے مختلف پریشنے بیان کے اس آیت نے خطی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ جوزشتہ انبیاء کی تقدیر ہی مسیح کی تقدیر ہے اس کے سوا کوئی تقدیر نہیں ہے دوسرا تیسری دلیل اسی آیت سے میں نکھا ہوتا ہوں اب یہ آیت ابھی جاری ہے آجے فرمایا امہو صدیقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھی بات تو نبیوں کی ہو رہی تھی ان کے گزرنے نہ گزرنے کا پسکہ تھا یہ حضرت مریم بیج میں کہاں سے آئے گا وہ انہوں کا ذکر ہی چھوڑ دیا صرف ماں کا ذکر دیا امہو صدیقہ لیکن اگلا اسی آیت کا حصہ مضمون واضح کر لے گا کہ اور کوئی بات میں ہوئی فرمایا فرمایا کانا کا مطلب ہے جو دونوں کیا کرتے تھے اور ماضی بیت کا صیحہ ہے اہل عرب عربی جاننے والے جانتے ہیں وہ فرمایا کہ امت اس کی ماں صدیقہ تھی اور ماں اور بیٹا دونوں کسی بجیروں کے زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے تو جہاں غردہ رسولیہ کے ساتھ باندیا وہاں مریری ماں کے ساتھ بھی باندیا ایک ہی بریکت میں کر دیا اور اس طرح جوڑ دیا ہے کہ اس آیت کے جنگل پر نکل ہی کوئی نہیں سکتا لازمان مسیح کی وفات ماننے پڑے گا کیونکہ اس طرح خلط میں رسولوں کا ذکر صوت سے دوگان کا ذکر کیا اور مبی کو ان کے ساتھ بکھا کر دیا وہاں کیونکہ نبی نہیں کیسے اس لئے اس سے باہر کی اس کا علم ذکر کیا اور صدیقہ کے بات قوم ہوتا ہے صدیقہ تو فرمایا کسی طرح سے بھی دیکھو یہ مطیز صوت ہو چکے ہیں یہ بچ نہیں سکتا رسولوں میں شمار کرو تو وہ سب صوت ہو گئے یہ بھی صوت ہو گیا اگر صدیقوں میں دیکھو تو ماں صدیقہ تھی اور وہ بھی کھانا 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 کرتا تھی کسی زمانے میں وہ چھوڑ بیٹھا یہ بھی کھانا کرتا تھا اور چھوڑ بیٹھا تو کھانا چھوڑ بیٹھنا صوت کے ذریعے ہوا پتا ہے کیونکہ زندہ آدمی کیلئے قرآن کریم فرماتا ہے خاص طور پر اولو کو ذکر ہے کہ ہم نے کیا جسد نہیں دیا وہ جسد نہیں جسد نہیں جسد رکھویا ماما جازنا ہوں جسد ماما جازنا ہوں جسد ماما جازنا ہوں جسد لا یاتو ہوں تاہاں یہی ہے انبیاء سے ذکر کر کے فرماتا ہے ماما جازنا ہوں جسد ہم نے ان کو ایسا جسم بنایا ہی نہیں تھا لا یاتو ہوں تاہاں جو کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں اس آیت نے یہ اعتراض بھی باطل کر دیا کہ حضرت عیسیٰ ویسے ہی کھانا چھوڑ بیٹھے بعض علماء کہتے ہیں کہ آدمان پر ضرورت نہیں ہے وہ جو اگران میں بتا دیتا ہوں عطاب اکان کے بارے میں ہی جو قصے علماء کے بیان کرتا ہیں قرآن کریم ان کو تصریم نہیں کرتا یہ ساری کہانیاں اور عمانے بعد میں بنائی ہوئی ہیں اور صحاب اکان کے متعلق کسی جگہ پرانی کریم میں یہ نہیں لکھا کہ وہ کھانے کے بغیر زندہ تھے اگر کوئی لکھا ہوا دکھائے تو پھر اس سے میں یہ پوچھوں گا کہ اس آیت سے ٹکڑاتا کیوں نہیں وہ مضمون ایک طرف اللہ طرف اپناتا ہے کہ ہم نے جسد نہیں بنایا کوئی جس کو جو کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوئی اگر آپ کو بڑی معمولی بات ہے آپ کے ہاں جو صحاب اکان کا تطور ہے وہ فرضی اور خیالی ہے واقعات کیا ہے تاریخی اور وقت کو بتاتا ہوں صحاب اکان وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا کے مظالم سے تنگ آ کر وہ غاروں میں زیر زمین چلے جایا کرتے تھے مختلف وقتوں میں جب مظالم بڑے ہیں تو وہ غاروں میں جا کر پس جایا کرتے تھے اور بہت چیز جزاں کے سامان اور بہت چیزیں اپنے ساتھ لے کر وہاں تکینہ رکھتا کرتے تھے اور وہ جو غارے ہیں ان کو کہنا کوئن کہا جاتا ہے وہ ایک معلوم حقیقت ہے کوئی فرضی قصہ نہیں ہے روم کے ارزگر میں نے خود دیکھی ہیں وہ غاریں آپ بھی جائیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بھی جگہ ٹیٹاپون موجود ہیں وہ ایک بڑی بڑا وسیر سلسلہ ہے اور منظر سلسلہ ہے جنین کے اندر وہ نیویز کی صورت میں سرنگیں کھوٹتے تھے وہاں ان کے لئے غذاب وغیرہ کا پانی کا ہر قسم پر طاپ موجود ہوا کرتا تھا وقتن فوقن وہ باہر نکلا کرتے تھے اور پھر بعد سے جا کر غذاہ لے کر پھر اندر کلے جائے کرتے تھے جہاں تک کی آمن آ جائے کرتا تھا تو اس لئے فردی باتوں میں تو جواب دینے کا میں فابند نہیں ہوں واقعاتی دنیا میں دیکھیں تو جن اصابے کاف کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے وہ کوئی عجیب و غریب اس کے سندہ قصہ نہیں ہے کہ بغیر خانے کے زندہ رہتے تھے وہ کہ اگر یہ مانا جائے تو قرآن کریم کی آیت جو اصولی ہے یہ جھٹلا ہی جائے کہ بغیر خانے کے کوئی جسم زندہ رہتے تھے تو بہر آپ کی یہ آیت ایک جگہ نہیں اس نے تو جگہ جگہ بنگ ڈالے ہوئے ہیں اس پر علیہ السلام کو بچ کے بغرنے ہی نہیں دینا شہید جسمانی طور پر زندہ نہیں ہوتے وہ تو رسول فریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں میں اس زندگی کی بات نہیں کر رہا روحانی زندگی کی بات نہیں کر رہا آپ حضرت عیسیٰ کو روحانی طور پر زندہ نہیں مانتے جسمانی طور پر مانتے ہیں لہت تو یہ کر رہی ہے جس طرح شہید زندہ ہیں تو کس طرح سے شہید زندہ ہیں بتائیے ہاں پسجھے ہی بات پولیکس کہ شہید اس سے کیا ڈالہ سے ہیں آپ بہر میں مجھے اسلام ڈالہ کے ایک بات چوبی سوال پر نمبر آپ کو برنزل ہوگا آپ کو برنزل ہوگا یہ آپ نے بہت جاتا مقوال یہ میری بہتین کو بڑا ہوئے سوال بہت سوال ایک طریق پاری پاری اس طرح پر وہ برنزل ہو جائے گی ایک ایک سوال ایک ایک جواب اچھا آپ اس بات کو چھوٹتے ہیں دوسری آیت سننے کے لئے آپ کو ضرور اتنی نہیں معلوم ہوتا ہے یہ دلیلی کافی ہے ورنہ میں ایک بار آیت بھی پڑھنے لگا تھا مگر پھر نمبر ہم ضمون ہو جائے دوسری آیت ہے محمد 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 اللہ رسول پھر نمبر ہم تمام مراسط کے باوجود رسالت کی حد سے باہر نہیں جو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ خلا کے بعد رسالت ہے کیونکہ خلا اور رسول کے درمیان کوئی چیز نہیں رسول اللہ صلی اللہ ولی آپ کی مقام پر پہنچے ہو یہ آیت کہتی ہے کہ اتنا بڑے مقام کا انسان یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مخلوق سے بڑھ گیا یہ ہی رسالت سے بالا نہیں کیونکہ رسالت سے بارک شخص کو قد خلط من قبل رسول آپ سے پہلے دی سارے رسول رسول اب بتائیں عیسیٰ کہنا کہتے ہیں پہلے دیگو نہیں کس طرح ساکھ کر دیتی ہے کوئی آیت ایک سویس کے ساتھ کہ اس سے پہلے کلوں ان سارے رسول کو دے چکے اور آپ پھر کوئی جگڑا کو کھائے گھر میں کس طرح میں ساتھ تو یہ آیت بھی ہم آئے اس کی بیٹ جانے دے کیونکہ قرآن کرانے ایزائی کو آپ مانتے ہیں کہ حسیٰ و بلیل ہے اس کے مانے کے ہوتے ہیں کہ رکھنے سے بات ہیں اگر کوئی اتناس کرنے کی کوشش کرے گا تو بیٹ بھی جانے دے حاجز کر دے اس کو بہت رکھتے ہیں اگر محمد مصطفی باقی رسولوں کی طرح قطل ہو جائیں یا قوت ہو جائیں تو کیا تمہیں حق ہے کہ تم مرتض ہو جائیں اگر خلاق کے ترجمے میں قطل اور موت کے سوا کوئی کیسے نہ مانا جا سے نہیں تھا تو قرآن کریم بھول ہوں گیا اس لئے سارے انبیاء کا دسور خلاق کا کیا دیان کرمایا اگر اتناس کر کوئی رسول دیا ہوتا تو یہ دی کہنا پہ جائیں اور اسی لئے جب صحابہ کو یہ مہم ہوا کہ رسول چھبا صحابہ پر کہ حضور اکرم قوت نہیں ہوئے بلکہ ایک تحیل چلے گئے جس رہاں رسول صاحب اللہ کے ملنے گئے اور لافق آجائے اس لئے حضرت ادل کو پر ترجمے یہ ہی آیت پڑی ماں محمد اللہ رسول کا خلق من قبل رسول اور اس آیت کو تن کر وہ صحابہ رسول مہر اور بہت صحابہ وہ کہتے ہیں ہمی جو لگا جیسے پہنی بار یہ آیت نابی علیہ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دے رہی پس یہ محابرہ بہت کے لئے اہلِ عرب استعمال کرتے تھے صحابہ نے قدیق کر دی کہ اگر حضور اکرم کے اوپر یہ آیت آئیہ ہے ماں محمد اللہ رسول کا خلق تو موت کا اعلان کر دے گی اور مصیفہ ہے تو وہ موت کا اعلان نہیں کر دے گی کسی جیس بات کسی پہنی سے آپ دیکھیں ان دو آیات کے جس کے لئے سے کون ایک نبی بھی زندہ پچھنی نہیں کر دے گی